اسلام علیکم فرنڈز ایک انتہائی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل اویرنیس فیکٹس پر دوستو ہم سب یہ دو جانتے ہیں کہ ہمارے جسم پر جو بھی چیزیں ہیں اور اس دنیا میں جو بھی چیزیں بنائے گئی ہیں وہ بے وجہ نہیں ہیں اور اسی طرح ہمارے جسم پر جو بھی چیزیں ہیں چھوٹی سے لے کر بڑی تک ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے تو آج میں فرنڈز آپ کو بتاؤں گا ہمارے جسم کے جو اجزاء ہیں ان کے کیا فوائد ہیں اور اللہ پاک نے ان کو کس وجہ سے بنایا ہے جو ہمیں روز مرہ کے زندگی میں بہت زیادہ بینفیٹ دیتے ہیں تو آئیے فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرنڈز میں پاؤں سے شروع کرتا ہوں پیر کے نہنوں کا مقصد کیا ہے آخر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے تحفظ کی بات کرتے ہوئے نہنوں کا مقصد ان کے نیچے پوائنٹر ہڈیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے مضبوط اور صحت اضافی طے شامل کی جائے اور آپ کے نیل کی وجہ وائرس اور بیکٹیریا کو آپ کے جسم کے اندر داہل ہونے سے روکنا ہے لہٰذا اگر آپ کے نہنوں نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اقصر بیمار رہتے ہیں لیکن فرینڈز اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ کم گندگی اور بیکٹیریا آپ کے نہنوں کے نیچے پہلی جگہ پر بن سکتے ہیں اگر آپ کے نیلز بڑے ہوں تو جو ہر طرح کے انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں ایڈوانٹیجز آف ہیئرز اون آور بارڈی یعنی کہ ہمارے جسم پر جو بال ہے ان کے کیا فائد ہے جی ہاں فرینڈز ہمارے جسم کا تیمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے ان کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہے اس کے علاوہ پروٹیکشن اگینس تا سن ایک اور مقصد جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گرم رکھنا ہے یہ عمل فرینڈز اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہمیں سردی لگتی ہے تو ہمارے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے جسم کے بالوں کو جب آپ کو سردی لگتی ہے تو وہ نارملی کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بال گرم ہوا کو ٹریپ کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے قریب ہوتی ہے اور ایک بلینکٹ کا رول ادا کرتے ہیں ہمارے جسم کو گرم رکھنے میں پرنٹس ہمارے باقوں پر جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ان کی ہمارے زندگی میں کیوں ضرورت ہے اور ان کو کیوں اہمیت دی جاتی ہے یہ فنگر پرنٹس ہمارے گریفت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ رول ادا کرتے ہیں یہ جو ہماری آنکھوں پر آئی بروز ہیں ان کے کیا فائد ہیں یعنی کہ یہ ہماری آنکھوں کو روشنی کی زیادہ مقدار اور ہمارے محول میں موجود مستر سے ہماری آنکھوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کا شمار حفاظتی اجزا میں کیا جاتا ہے آئی لائشز یہ جو ہماری آنکھوں پر آئی لائشز ہوتی ہیں ان کا کیا مقصد ہے مین پرپس آف آئی لائشز یہ ہے کہ ہوا میں پیدا ہونے والی گندگی دول لنٹ اور دیگر ملبے کو آنکھوں کے نازک ٹیشوز تک پہنچنے سے روکتا ہے نوز ہیئرز یعنی جو ہمارے ناک کے اندر والز ہوتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے ناک کے والز ایک فیلٹر کی طرح کام کرتے ہیں جو دول پولن اور الرجنس کو آپ کے فیپڑوں کے اندر داہل ہونے سے روکتے ہیں ادھر ایک سوال آپ کے لئے بھی ہے میری طرف سے کہ ہم ناک کے ذریعے بھی سانس لے سکتے ہیں اور مو کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں مگر ایسا کیوں ہے ہم دونوں ذریعے سے سانس لے سکتے ہیں جبکہ ایک ذریعے سے ہی کام چال سکتا تھا اور زیادہ بیٹر ناک تھا تو اس کا جواب آپ فرنڈز مجھے کمنٹ میں لازمی دیجئے گا اور ایک اور بات میں نے کی ہے کہ ناک سے سانس لینا بیٹر ہے تو یہ کیوں ہے اس کا جواب میں دے دیتا ہوں یہ اس لئے ہے کہ ناک سے سانس لینا زیادہ قدرتی ہے اور آپ کے جسم کو اس کو موثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے جو آپ سانس لیتے ہیں لیکن پھر بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ 30-50% ینگ والگ لوگ اپنے مو سے سانس لیتے ہیں اب آپ فرنڈز میرے اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کس ذریعے سے سانس لیتے ہیں اگر آپ مو کے ذریعے لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹر ذریعہ ناک ہوگا اور آپ کو میں اس ویڈیو میں بتا دوں کہ ایک نارمل بارڈی کتنا اکسیجن انہیل کرتی ہے ایک ڈے میں میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا جس کا کونٹینٹ پلانٹس پر تھا اگر آپ نے فرنڈز میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک دے دیتا ہوں تو وہاں جا کر ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نارمل بارڈی انہیل انڈ اگسہیل یعنی کہ ایک نارمل بارڈی کتنے پرسنٹ اکسیجن ایک منٹ میں انہیل اور انہیل کرتی ہے تو فرنڈز میں آپ کو بتا دوں سات سے آٹھ لیٹر پر منٹ ایک نارمل بارڈی سانس انہیل اور انہیل کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ہاتھوں پر لائنز ہیں فنگر پرنٹس کے علاوہ جو باقی کے حصے پر لائنز ہیں وہ ہمارے کس کام آتی ہیں روز مارا کی زندگی میں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہمارے فیوچر کے بار میں بتاتی ہیں بٹ آئی ڈونٹ بلیف کہ ایسا ہوتا ہوگا اور میں نہیں مانتا ان چیزوں کو کیونکہ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے یہ لکیریں ہاتھوں کو کئی کام کرنے کے قابل بناتی ہیں جیسا کہ کسی چیز کو اٹھانا پکڑنا اور لکھنا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائنز کی مدد سے میڈیکل کنڈیشنز کی نشان دہی کرنے میں مدد کرتا ہے ان ایکسیڈنٹ کیس اور اس کے علاوہ جو ہمارے مو پر داڑی ہے اور سنت رسول بھی ہے اس کا کیا فائدے ہیں سائنٹیفک لحاظ سے سواب تو ہے ہی ہے لیکن سائنٹیفک لحاظ سے میں آپ کو یہ بتا دوں بیئرڈز کین پرٹیکٹ من پرام ایکسپوئیر ٹو اباوٹ نائنٹی پرسنٹ آپ فارم فول الٹرا وائلٹ ریز یہ ہمارے مو کو نائنٹی پرسنٹ الٹرا وائلٹ ریز سے پرٹیکٹ کرتی ہے ہماری داڑی اور اس کے اسلام میں فائدے بھی بہت ہیں جن کا مجھے اور آپ کو بھی علم ہے اس کے علاوہ پرینڈز ایک اور کوشن آتا ہے یعنی کہ آپ کے سکل کی ہڈی آپ کے سر کو یعنی برین کو حفاظت دیتی ہے جسے ہم نارملی طور پر جانتے ہیں آپ اپنے سر کو دکھا دے کر آپ اپنی کھوپڑی کو محسوس کر سکتے ہیں خاص طور پر آپ اپنی گردن کو چند انچ پیچھے کر کے محسوس کر سکتے ہیں سکل دراصل ڈیفرنٹ ہڈیوں سے مل کر بنی ہوتی ہے ان میں سے کچھ ہڈیاں آپ کے دماغ کی حفاظت کرتی ہیں اور جبکہ دیگر آپ کے چہرے کا سٹکچر بناتی ہیں پرینڈز وای فوٹ فنگر اس مور امپارٹنٹ پار آور باڈی آپ کی پیروں کی انگلیوں کا بنیادی مقصد باڈی کو پوشچر اور توازن فراہم کرنا ہے آپ کے جسم کو سہارا دینا ہے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی انگلیاں نہ صرف آپ کے جسم کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ فرنڈز وور کرنے کا موقع ہے وہ در حقیقت آپ کے قدموں کی لمبائی کو ایکچولی بڑھانے میں مدد کرتی ہیں جس سے آپ تیزی سے دوڑ سکتے ہیں اور ایتھلیٹس تیزی سے باغ سکتے ہیں اپنے رن ٹریک پر یہ جو ہمارے ٹہنیوں کی ہڈی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے ہماری نارمل لائف میں ٹہنے کا جوڑ پاؤں کو اوپر اور نیچے کی حرکت کی اجازت دیتا ہے جوائنٹ ٹہنوں کو ایک طرف بٹھاتا ہے اور پاؤں کو ایک طرف حرکت کرنے کی اجازت دیتا ہے جسے ہم اوپر اور نیچے کی حرکت کرتے ہیں نارملی اگر فرنڈز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان ڈیڈ کنڈیشن آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازم دبا دیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیوز آپ تک پہنچیں بینا کسی رکاوٹ کے اور آپ کو لائف پر اویرنیس ملتی رہے جو آپ کے علم میں اور نالج میں ایک ہی بات ہے اضافہ کرتی رہیں امید ہے میری یہ ویڈیو اور یہ میری کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں فرنڈز اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ and take care